جہاں میں ترمزی میں بھی سرکار محظم اللہ علیہ وسلم کا ملاد لکھا ہوا ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا واجبت لکن نبوہ اور ادھر مذہبہ الزواعد میں ہے متا کتبتا نبیہ اور ہے متا جعلتا نبیہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیں آپ کب سے نبی ہیں یعنی یہ تو ایک ہے نا فتنہ کہتے ہیں سرکار کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی اگر چالیس سال والا مسئلہ درست ہوتا تو صحابہ یہ سوال ہی نہ کر دے صحابہ کا یہ پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو اس وقت اللہ نبی بنایا جب ابھی کائنات میں کچھ بنا ہی نہیں تھا وگرنا صحابہ تو جانتے تھے جب اعلان نبوت چالیس سال میں فرمایا ہے اگر یہ یقیدہ صحابہ کا ہوتا کہ آپ کو نبوت چالیس سال کی زندگی میں ملی ہے تو صحابہ کو بتا تھا چالیس سال میں اعلان کی ہے تو پھر وہ سوال ہی نہ کرتے سوال کرنا دلیل تھا کہ چالیس سال میں نبوت ملی نہیں بلکہ چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے یقیناً ایک وقت ایسا ہے کہ جب سرکار مرزم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے عطا کی تھی اس لئے صحابہ نے پوچھا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا فَرَوَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی اس سے آغاز ہے میرا فَرَوَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ فَرَا آدم علیہ السلام میں بھی روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا اور ادھر مجموع الزوائد میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرائنی انداللہ الاخاتم النبیین وَإِنَّا آدَمَ لَمُن جَدِلُن فِي تِينَتِهِ فرامہ اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا بلکہ آخری نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے ابھی مٹی گون دی جا رہی تھی